بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائیوی ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ میں ہوں نائلہ علی ناظرین پیپلز پارٹی کے سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کا آج اجلاس ہوئے اس اجلاس میں نوے دن کے اندر پوری انتخابات کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اس وقت متضاد خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں دوسری جانب عام انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے جانب سے سیاسی جماعتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود سامنے پوڑ ساب پیپلز پارٹی کی جانب سے آج سینٹرل اگزیکیٹیف کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آگے کی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت ہوئی اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات ہر صورت کرائے جائیں تو میں اس پر آپ کی رائے جانا چاہوں گی کہ کیا بھروقت انتخابات اس وقت واقعی میں ہو سکتے ہیں نہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ارلی الیکشن سوٹ کرتے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لیکن یہ جو پچھلے ایک یا ڈیڑھ مہینے میں جو کچھ ہوا یعنی ایک یا ڈیڑھ مہینے سے مراد آپ وہاں سے لیں جب زرزاری صاحب نے لاہور میں پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ مطلب اگلی حکومت تو ہماری آ رہی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ مختلف منصوبے وغیرہ شروع کرنے کا انہوں نے پھر وہ چرے گئے جب متحدہ عرب امارات میں ملاقات ان کی ہوئی نواشیف صاحب سے وہ ملاقات کا کوئی خاص نتیجہ نکل نہیں سکا بلکہ یہاں یہ نتیجہ نکلا کہ اس میں ایک بڑا نتیجہ میرا خیال ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحب نے کہا کہ میں الیکشنزم حصہ نہیں لوں گی سب سے پہلے مریم نواز صاحب نے اپنے آپ کو ویڈراؤ کیا الیکٹورل ریس سے آنے والے انتخابات کی جو ریس ہے اس مریم نواز صاحب نے انہوں نے کہا کہ میرے والد ہی وزیراعظم ہوں گے اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا اب ہم وہ کہتے ہیں ریکیپ دوبارہ تو یہ کہہ دیا انہوں نے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بلاوالپٹو زداری صاحب کی بھی ایک پوزیشن انہوں نے پھر تقریر کی اسیمڈی میں اور اس دوران جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ایسی صورتحال ایک پیدا ہو رہی ہے جس میں اگلے تیس سال بھی شاید معاملات جو ہیں وہ کچھ الجہ رہے ہیں یا جو جو بھی بات کہنے چاہ رہے تھے لیکن اس دورانی ہوا کہ بہت سارے بلز منظور ہوئے اور وہ ایک بن گئے بے شمار بلز اور ان کے اوپر جو ہے وہ اب پہلے تو یہ تھا کہ ساری کے ساری جو دنیا ہیں وہ تحریک انصاف کے بیچے لگی ہوئی تھی لیکن اب سب کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے بعد جو ہے وہ کہ ایسا نا ایسا تو نہیں ہے کہ سب پھڑے جانگے ہم یہ ایسا تو نہیں ہو رہا تو ایک پریشانی ہے کیونکہ الیکشن اگر نہیں ہوتا دیکھیں آہ پاکستان پیپلز یہ بہت دفعہ میں نے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیلیکشن سوٹ کرتا ہے ان کو اور تحریک انصاف تحریک انصاف جو ہے وہ نومہی کے بعد اور اس سے پہلے اور بعد میں معاملات وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں کہ وہ کیا جا رہی جا رہی جا رہی سا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بھی بس پارٹی کو الیلیکشن لیکن اس کے بعد جو ترامیم ہو گئی جس میں اب نیر بخاری صاحب یہ ظاہر ہے کہ نیر بخاری صاحب نے تو نہیں کیا نا جو اسیمبلی میں موجود شخصیات بڑا اس پہ غور خوص ہوا ہوگا اس کو بھیجا انہوں نے بنا کے کہ جی آہ جو ہے وہ الیکشن کے اندر ہلکا مندیاں اور یہ سارے معاملات اور تو اس کے اوپر جو ہے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے جو بات جو ہے وہ آم یعنی پاکستان پیپلز پارٹی وہی بات کر رہی ہے جو کہ تحریک انصاف کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں گنگلوں کے اوپر سے مٹی جھڑنے کے لیے آج مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی بیان آیا کہ ہمیں بھی جلدی الیکشن چاہیے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ جلدی الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ ابھی واپس نہیں آ رہے ٹیک ہے اکتوبر کی بھی ڈیٹ اکتوبر تو ویسے بھی اچھا نہیں میاں صاحب کو یہ تو مہینہ نہیں رکھنا چاہیے اور ستمبر کا پہلے میں سن رہے تھے کہ ستمبر میں جو ہے وہ میاں صاحب آ جائیں گے اور ظاہر ہے ان کی واپسی کی جو تاریخ ہے وہ آم آم مطلب ہے کہ عزمہ کے گھر میں رخصت ہی ہے نا اگلے مہینے تو ایک بڑی بہن کی رخصت ہی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی بہن نے گھر سنبھالنا ہے تو تو مطلب ہے کہ عزمہ اور آلیہ کا مستہ چل رہا ہے نا اس وقت سر تو ایک رخصتی کے بعد جو چھوٹی جو دوسری مطلب جو بڑی بہن کی جگہ جو سنبھالے گی گھر کو تو اس سے کچھ آہ وابستہ تھی تاریخیں لیکن وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی آہ میرا نہیں خیال کہ اس وہاں سے بھی کوئی ابھی فوری طور پر واضح ہے صورتحال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس پورے اثر میں جو عزمہ صاحب ہیں ان کے گھر میں ایسا ایسی گربڑ ہے نا آپ اس میں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کون سی بہن کدھر ہے مطلب کون سی خالہ کس کے ساتھ ہے تو ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے تو جب تک واضح نہیں ہوتا مطلب پھپی کس کے ساتھ ہے مامی کس کے ساتھ ہے چاچا کس کے ساتھ ہیں تو جب تک یہ معاملہ ادھر کلیر نہیں ہوتا اگلے مہینے تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ میان صاحب کیسے سوچ سکتے ہیں سر کیسے ہوگا تو وہاں سے بہرحال تو یہ ابھی معاملہ جو ہیں وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں وہ پاور سے باہر نہیں رہے پاکستان پیپلز پارٹی دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار آہ تئیس تک سندھ میں حکومت میں رہی ہے اور پہلی دفعہ یہ نگرہ ہے حکومت جو کہ ظاہر ہے کہ جو کہ بظاہر ان کی مرضی سے ہے لیکن کئی شخصیات اس میں ایسی ہیں جو کہ ان کی مرضی سے نہیں ہیں دیکھیں اور وہ انیزی ہوں گے اگر آنے والے دنوں میں یہ طول پکڑتا ہے معاملہ اور اس میں جو ہے وہ وہاں پر وہ پاور میں نہیں ہوتے اور پولیس کا ابھی جو وزیراعظم صاحب کراچی گئے تھے تو ان سے غالباً یہ بات کی بھی ہے کہ جو ہے یہ جو مختلف تبادلے وغیرہ ہو رہے ہیں تو اس پہ ایک ناخوشی کا اظہار ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ تبادلے اور کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ مطلب کچھ لوگوں کے نام ای سی ال پر ڈال گئے ہیں کچھ یہ ہو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا ایک بیچینی ہے کہ بھئی یہ الیکشن جلدی ہو تاکہ الیکشن میں جلد دیکھیں الیکشن اگر یہ پیپلز پارٹی یہ نہ کرتی نا تو پیپلز پارٹی سندھ میں سوئی ابھی بھی پیپلز پارٹی ہی ہے بظاہر آپ کو پیپلز پارٹی کے مدر مقابل تو پارٹی لیکن یہ تاخیر ہے نا سر یہ پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرتی یہ اسلام آباد میں آف آہیں ہیں اور مختلف تذجہ کار بھی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک انیزینس ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو ہونی بھی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گیپ اگر بڑھتا ہے تو اس دوران وہ ایک انسرٹینٹی ہوگی نا کیا ہونے جا رہا ہے بھئی کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں کیسے ہونے جا رہا ہے تو یہ جو ہے یہ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلدی الیکشن کی بات کری وہ چاہتی بھی حقیقتاً چاہتی ہے کہ الیکشن جلدی ہو جائیں مسلم نون تو بالکل بھی نہیں چاہتی کیونکہ وہ تو جب میاں نواز شریف آئیں گے تو پھر اس کے بعد حال اور اکتوبر میں وہ حالات دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس پورے یعنی اس پورے سسٹم کا جو یہ نیا رخ ہے نا اس کا اس کو یہ نواز شریف صاحب نے دے دیئے کہ انہوں نے کہ جب تک یہ سارے معاملات سب سارے سیٹل ہو کے چیزیں بھی جائیں تو پھر وہ آرام سے آئیں گے اور وہ چاہے وہ اکتوبر میں آئیں چاہے وہ آ نومبر میں آئیں چاہے وہ جب اکتوبر بھی بھی آسکتے ہیں سر راکھ صاحب کیا اس پورا گیارنٹی ہے کہ نہیں گیارنٹی دیکھیں وہ تو دیکھتے ہیں نا کیا جب مطلب وہ حالات دیکھ کے وہ آئیں اور آتے ہی وہ ظاہر ہے کہ آہ جیل اور پھر اس کے بعد وہاں سے آہ نہیں انتخابی مہم نہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے نا کہ یہ پانچ سال کی ناہیلی ہے اور وہ سارے جو ایکٹ ہیں پروسیڈر بل اور وہ کس طرح بنچ بنتے ہیں اور وہ سارا تو وہ پھر اس کے بعد وہ خود اگر وزیراعظم کی کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ ناہیلیت والا معاملہ ابھی ابھی پھنسا ہوا ہے بیچ میں کئی درمیان تو وہ پھر کیسے ہوگا کیا ہوگا سزا مطلب وہ یہ ابھی اس میں قانونی ٹیم میرا خیال ہے بہت زیادہ فعال بھی نہیں ہے وہ فعال اس لیے نہیں ہے نوازشی صاحب کی کہ وہ حالات دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی تو یہ حالات سیچویشن کس طرف جاتی ہے پہلے بھی آ سکتے ہیں بعد میں بھی آ سکتے ہیں لیکن وہ ایک ایسی صورتہ جو آجکا بھی انہوں نے کہ حالات کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے لیکن بیبلز باڈی کے لیے یہ ہے کہ جلد ہو جلدی ہو جائے چونکہ اس میں یہ کہ مسلمی قنون تو اس میں سے پورے جو کہنا چاہیے نا کہ یہ جو پچھلے کئی سالوں سے ان کے جو لوگ ہیں وہ تو گزر گئے ٹھیک ہے خواجہ حاصف ہوں یا حسن اقبال ہوں یا جو بھی ہوں کوئی نیپ کے کیسے گرفتار ہی ہیں آگے پیچھے یا نیف عباسی گرفتار تو یہ گرفتار تو وہ سارے وہ نکل گئے ہماری انہوں نے پاکستان بیبلز بارڈی جو کہ پاور کا حصہ رہی ہے گرفتاریاں وغیرہ ہوں ہی لیکن وہ چونکہ پاور کا حصہ رہی ہے سسٹم کا حصہ آہ جس کو میں انہوں لیا بھی کہتا تھا دونوں کے حوالوں سے کہ بھئی کیسے ہے یہ کس طرح سے بنا ہوا تو ظاہر ہے کہ اب وہ آہ وہ بھی وہی چاہتے ہیں جو کہ آہ جو تحریک انصاف چاہتی ہے آپ نے بہت کم آہ اب بہرحال میں اس میں نیت ناظر میں جانا چاہتا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بات تھی اور وہ بات اسی طرح سے آہ ہے اس میں جو شخصیات تھی ظاہر ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قریب تھی آہ تحریک انصاف کی قیادت کے اور اس سے زیادہ قریب تھی آئی ریپیٹ اس سے زیادہ قریب تھی زرداری صاحب کے ٹھیک ہے اور پاکستان پیپلز پارڈے کی قیادت کے اس سے زیادہ قریب تھی اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ادھر تو ایک پھر بیچ میں معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے لیکن زرداری صاحب کے ساتھ وہ تعلق رہا اس وقت تک رہا جب تک کہ وہ نویمبر میں تبدیلی نہیں آگئی اور اس وقت تک زرداری صاحب بھی کسی اور شخصیت کو چاہتے تھے یہ چاہتے تھے کہ توسیع ہو جائے اچھا بارہ اب یہ ایشو اب یہ جو ہے یہ آہ اب آتے ہیں کہ ذرا ڈی ٹو ڈی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں ایک تو آج سوسناک واقعہ پیش آیا وہ جو لفٹو اند ہو گئی اب لفٹو جو بند ہو گئی لطیف خوصہ صاحب اور اب اس میں ایک تو یہ بیلڈنگ جو ہے اس کے بارے میں دو تاثر آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ بیلڈنگ جو ہے یہ صحیح نہیں بنی اور اس کا ڈیزائن دوسرا یہ ہے اس کے بارے میں تاثر کہ یہ ابھی چونکہ اس میں بہت سا کام ہو رہا ہے اس میں ابھی ائر کنڈیشننگ ہو نہیں ہے یہ ہونا ہے تو اس کے بعد یہ پروپر کام کرے گی اب اس میں ایک بات تو وہ ہے کہ وہ اندر بند رہے ایک گھنٹہ تک رہے منیہ کو چالیس منٹ اور انہوں نے پھر کہا اور الائٹ بھی شاید چلی گی سب کچھ ہوا اب میں نے وہاں سے پوچھا جو ان کاملہ ہے ان سے میں نے پوچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سترہ لوگ آٹھ لوگوں کی گنجائش کی لفٹ میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا تو سٹک ہوگی وہ یہ کہہ رہے ہیں افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے نہیں اور اس پہ میں بتاؤں اس کا کوئی وہاں پر ارنجمنٹ ہونا چاہیے بہت دیر لگی بلانے میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اور واقعہ پیش آ جاتا یا بہرحال وہ بہت یعنی اور لطیف خوصہ صاحب بھی اور باقی وقلہ جو ہیں وہ ان کی صحت اور ایک پسینہ اور یہ لیکن ایک بہرحال ایک ایسی چیز جس کو دیکھنا چاہیے پروپرلی کے کیسے ہوا یہ کیسے ہوا اس کی کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن قائری ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں گی میں نے کسی کو فون کر کے پوچھا عاملے سے کہ بھئی کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی تو لفٹ میں لفٹ سب میں کوئی ٹھیک چل رہی ہے بہرحال وہ بڑا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آج آہ ہائی کورٹ میں وکیل جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بیمار ہو گئے جو پیش نہیں ہوگئے پیش نہیں ہوگئے امجد پرویس صاحب کافی نارے بازی وہاں پہ اور یہ معاملہ چلا گیا بگلے ہفتے اور اس میں جو وکلا تھے انہوں نے ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو اسلام بات ہائی کورٹ کے وہاں پہ نارے بازی ہوئی اور بائی کارڈ بھی شاید ہو گیا تنی کیا ہوا وکلا کا اب اگلے ہفتے اس کی کیسے ہیرنگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کیا وہ دیکھا جائے گا لیکن دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اس بات پہ پھر دوبارہ دور رہا ہوں کہ سائفر ایک زنگین معاملہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں سائفر میں جو ہے اچھا ابھی نو مائی کو الگ رکھیں ابھی نو مائی الگ ہے نو مائی کے اوپر جی آئی ٹی کو آج اس نے تفتیش شروع کر دی ہے جو ہے ٹھیک ہے اور اسی دوران جو آہ بشرا بی بھی ہیں ان کا خط سامنے آئے کہ جی یہ جو ہے یہ آہ سابق وزیراعظم اور تحریک انصاف کی جو جیر میں نے ان کے ساتھ آہ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے جیل میں اور اس کا نوٹس لیں اور اس کو دیکھا جائے جیل انظامیہ کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن اس خط میں کچھ اور ہے اچھا تو اور ملاقاتیں اب ظاہر ہے کہ مزید ہوں گی لوگوں کی تو شخصیات بتائیں گی آکے کہ کیا میڈیا کے کچھ لوگوں نے بھی ضرخواست ڈال دی خاموشی سے ملاقات کے لیے اچھا ہاں وہ میں اگر کامیاب ہو گیا ملاقات کرنے میں تو آکے بتاؤں گا کہ کیا حالات ہیں کچھ لوگوں نے ہمیں تو پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی میڈیا کو لیکن یہ ہے کہ ایک میڈیا کے چند لوگوں کی طرف سے بھی ایک ریکیسٹ گئی ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے اور میں نے جب اجازت مانگی تو مجھ سے مجھے جو جواب آیا وہ یہ آیا جواب کے ابھی نہیں تو اس کا مطلب ہے نہیں یہ no نہیں تھا یہ تھا کہ ابھی ن 1700 مجھے یہ کہا گیا کے ڈالر صاحب ابھی نہیں ابھی اجازت آپ کو نہیں لیکن آپ کی اپلیکیشن بالکل ہے لیکن ابھی نہیں جب اجازت آپ کو ملے گی تو ہم بتا دیں گے چھیک ہے اس سے مجھے یہ تھوڑی سیک ہو Olympic ہو سکتی ہے تو پھر میں نے پوچھا اور بھی تو انہیں کہا اور بھی ہیں لیکن یہ کہ مجھے نام نہیں بتائے گئے اچھا anyway اب آ جائیں زرہ کہ میں سائفر کو اہمیت کیوں دے رہا ہوں سائفر اور نو مئی کو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر کے اوپر آج ان کیمرہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ان کیمرہ جو ہے وہ آہ اس پہ ہیرنگ شروعی اور ان کیمرہ ہیرنگ جو ہے اس میں یہ معاملہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید یہ معاملہ ذرا طول پکڑے گا یعنی سائفر کے اندر یعنی سابق وزیر آزم اور شاہ محمد قریشی صاحب جو ہیں وہ مین ان کو ایکیوز کیا گیا ہے اور ساتھ اس کے آزم خان صاحب اور یہ جو ہیں اپنا اسد عمر صاحب وہ ان کے اوپر معاونت اور وہ سارے ازم سر ایک بریک لے لاتے ہیں آپ بریک لے لیجی اس کے بعد میں یہ سائفر کے صاحب کو بتاتا ہوں گے لیجی اس کے بعد میں یہاں پر ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہمارے ساتھ رہے ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس پر فیصلہ دیا تھا اسناباد ہائی کورٹ نہیں بنیا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ بالکل وہ ابزرویشن ہے جو کہ سپریم کورٹ کی بھی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ کی بھی تھی کہ ایک آہ آپ نے حق دفع نہیں دیا جو یعنی آپ ایک مطلب جلد صاحب اب میں کیا گزارش کروں لندن جلے گا اس کے بعد اور وہ جو آہ جن پہ الزام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے میرے گوشتوارے جنہوں نے بھرے ہیں ہم ان سے تو پوچھ لے ہیں کہ کیسے مطلب غلط ہیں صحیح ہیں تو وہ بتائیں گے آپ کو تو وہ کہہ رہے ہیں یہ مکم entwickelt ہیں یہ موحنا ہے اور کیا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا اب اگلے ہفتے کیا ہوگا اس اگر وہ ان کو اٹھایا تو کسی بیس پر اٹھایا ہے تو اب ان کو اٹھا دی اے تو اس خطب ہے کہ فیصلہ ہی مطلب اب دیکھتے ہیں نا اگر کہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے پیر کے روز اور کیونکہ جس جس بیس پر اٹھا ہے کسی بیس پر اٹھایا ہے تو اگر سپریم کورٹ آپ درویشن دے چکے لیکن میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سائفر ہے نا وہ جو ان کیمرہ آج جس میں شامیمیت قریشی صاحب کو پھر دو روز کا ریمانڈ دو یا تین روز تین روز کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے وہ جو مقدمہ ہے اس مقدمے میں میرا ہی خیال تھا کہ وہ طول پکڑے کا مقدمہ یعنی دو چار مہینے چار پانچ مہینے ادھر اتنی اس کی سماعتیں وغیرہ ہوں گی سب سے تیزی کے ساتھ سائفر جا رہا ہے آگے نو مہی بھی نہیں نو مہی میں بھی یعنی اس کی گرفتہ وہ جو سائفر ہے وہ جو ہے اس کا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بھی وہ چیک کیا کہ اندر ان کیمرہ تو میں بھی وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا جو تھوڑے بات اندازہ ہے کہ اندر ان کیمرے میں کیا بات ہوئی لیکن اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور اس میں جیسے ہی ایف آئیہ نے چالان پیش کیا تو ادھر سے جو ہے وہ آہ پروسیکیوشن ہو جائے گی اور اس میں شام عمود قریشی صاحب اور جو سابق وزیر آزم ہے ان کا تو یہ شروع ہو جائے یہ دسمبر کے اندر ہی سوری ستمبر میں یعنی اگلے مہینے ہی سارا یہ تیزی کے ساتھ اگر سب سے جلد اس میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے تو وہ سائفر میں آ سکتا ہے یعنی نو مہی اس سے پہلے جو ہے ابھی تک میں بتا رہا ہوں ابھی تو ہو سکتا یہ سزا جو ایک الہدم ہو جائے لیکن اس میں ساتھی گریفتاریاں توشہ خانہ والی اگر محتر بھی ہو جاتی تو اس کی گریفتاریاں اور باقی اور آج وہ جی ایٹی پہنچ گئی اور اے ہوئے تو وہ ان کو باہر نہیں آنے دینا ٹھیک ہے یعنی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں ان کا باہر آنا جیل سے تقریباً ان حالات میں جتنے مقدمات میں اس میں ناممکن ہیں اچھا اب یہ تو بات ہو گئی یہاں تک رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ باقی پارٹیاں کیا بناتی ہیں بعد یہ الیکشن کی تاریخ کا بناؤں سو ہوتی ہے یہ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کی شاید سپریم کورٹ میں جائے معاملہ کیونکہ مہاری نے جو قانون کے مہاری نے شاید وہ صدر نے جو رائے طلب کی ہے وہ اس کے اوپر وہ آہ وزارت قانون کی رائے کے اوپر عمل درامت کریں جو بھی بارال ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ذرا اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو پر اثر انداز کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان کو پر اثر انداز کیا چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں بڑی لارجر پکچر ایک اتب ایسے چھوٹا سا دیکھیں وہ دیکھنا بھی ضروری ہے لیکن ایک لارجر پکچر کے ساتھ کیونکہ مر جائیں چیزیں ہیں اس لیے وہ اب بڑی پکچر کو نہیں دیکھیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ وہ بالکل حاصل ہو جائے گی کہ آپ اس کے چھوٹی پکچر میں چیز کو دیکھ رہے ہیں بڑی پکچر یہ ہے کہ ایک گلوبل آرڈر تبدیل ہو رہا ہے ایک نیو ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے اور یہ جو لفظ ہے نیو ورلڈ آرڈر جس کو استعمال کیا تھا بش سینئر نے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا لفظ ہے یہ یہ کسی اور انداز میں ہمیں فائنیشل ٹائمز نے در آ رہا ہے چھنا اس بلوپرینٹ فور ان آلٹرنیٹیو ورلڈ آرڈر فورت سلائٹ یعنی آپ کو ایک نئے ورلڈ آرڈر ورلڈ آرڈر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ورلڈ آرڈر ٹیک ہے اور نیوز ویک چو نائن ثلائد ہے نیوز ویک ہے اب یہ نیوز ویک یہ اپنی ڈیو ورلڈ آرڈر جب جنم لے رہا ہے تو ایک اور یہ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے یہ میں بات جو ہے ان کے میڈیا کے اوپر ہوں گا کہ ایک نیا اچھا بی بی سی جو ہے وہ ایلیون سلائٹ برک سمیٹ از نیو بلوک ٹو ریول یو ایس لیٹرشپ یا نیو ورلڈ آرڈر کہہ لیں یا بلوک کہہ لیں یا جو بھی لفظ لیکن بہرحال اس کو اس طرح سے دنیا کا جو میڈیا ہے وہ دیکھ رہا ہے باقی جو باقی بہت سارے میں کوٹنگ کرنا چاہ رہا ہے یہاں پہ لیکن اس میں پہلے تو آتے ہیں نا اس پہ اس خبر پہ جو بڑی امپورٹن خبر جو ہم فالو کر رہے ہیں کہ برکس میں تو آگئے چھے مزید ملک پہلے پانچ سے ڈبل سے بھی یعنی زیادہ ہو گئے اب برکس میں ٹھیک ہے سر اور اس میں آہ ارجنٹینہ آگیا ہاں آج آپ ارجنٹینہ کیوں آیا ایک سوال ہے کہ ارجنٹینہ کیوں آیا ارجنٹینہ اس لیے آیا کہ ارجنٹینہ جو ہے وہ اگر آج سے ٹھیک ہم چند دن چند دنوں پہلے کا ہم یہ دیکھ لیں آہ روائٹرز دیکھیں یہ یہ تو ویسے کل کا روائٹرز ہے کل روائٹرز جیسے ارجنٹینہ برکس میں یہ ہے تو روائٹرز نے فوراً سات اشاریا پانچ بلین ڈالر ان کے ریلیس کر دیں سکسٹین سلائیڈ ٹھیک ہے یہ انہوں نے سات اشاریا پانچ بلین کا کرزہ بڑی سخت شرائط انہوں نے رکھ ہوئی تھی آرجنٹینہ بڑی زیادہ اتنی ساتھ کیوں ہی تھی کہ بیونیس آئیریس ان کا جو وہاں پہ بہرلڈ ہے سیونٹین میں چند روز پہلے آپ کو بتاؤں کہ ان کو آئی ایم ایف کا کرزہ دینے کے لیے جو سترمی سلائیڈ ہے ان کو قطر سے لون لے کے آئی ایم ایف کو دینا پڑا ان کی چوار فورٹی فور بلین ڈالر کا کرزہ ان پہ چڑھا ہوا ہے اور ان سے وہ مطلب ان کے پیچھے آئی ایم ایف لگا ہوتا ہے وہ فٹا 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 انہوں نے سات اشاریا پانچ بلین ان کو جاری کر دی ہے لیکن گلوبل ٹائمز نے چند روز پہلے ایڈینا کے معاشی حالات کے اوپر بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ان نے لگائی پانچ بھی سلائٹ ایم ایم ایف کو انہوں نے ڈالر نے کہا ہم ڈالر نہیں دے رہے ہمارے پر ڈالر نہیں ڈالر نہیں ہے ہم ڈالر لے لو ٹھیک ہے اور ساتھیں وہ برکس میں آگیا برکس چائنا سنبھالے گا چائنا اب ان کی اکانومی کو آگے بھی شکرے گا دو موڈل تھے چائنا کے ایک ہوتا تھا انگولا موڈل انگولا جو تھا وہ دو تین چار میں چائنا کا یہ تھا کہ جی وہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہے آپ آپ نے اور انویسمنٹ کر کے آپ نے پھر وہاں سے پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ کچھ چائنا کی کمپنی میں جائے گا کچھ وہاں پر انفرسٹرکچر بیلد ہوگا یہ اس کو انگولا موڈل کہتے ہیں یہ دو ہزار یہ نوے کی دہائی میں یا دو ہزار میں انگولا موڈل جو ہے یہ اگر آپ سرچ کریں اس کو انگولا موڈل اب وہ چائنا چلا گئے ہواں موڈل پہ ہواں موڈل کا مطلب یہ کہ پارٹنرشپ پہ چلا گیا ہے کہ ایفریکن کنٹریز کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ پارٹنرشپ یعنی اب وہ نہیں ہے کہ جی پیسہ سارا وہاں جائے گا اور آپ کے ہم سڑکیں بنا دیں گے اب وہ پارٹنرشپ جو ہواں موڈل اس کو کہتے ہیں انیوے تو یہ جو ہے یہ جو امپورٹنٹ بات اس برکس میں سے نکالنی تھی وہ یہ تھی کہ کیا انڈین پرائیم میسٹر موڈی اور کیا شی جی پنگ جو ہیں پریمیر شی جی پنگ چائنا کیا ان کے درمیان کوئی ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات ہو گئی تئیس کو لیکن سے خاموش رکھ کوئی بات نہیں کی جیسے ہی جب یہ ختم ہوئی کانفرنس یعنی برکس ختم ہو گئی سی جی پنگ نے وہیں پر پریمیر شی جی پنگ ایفریکا میں اب ایفریکن جو نیشنز ہیں ان کے ساتھ جو چائنا کے تعلقات ہیں اس سمیٹ کے اندر اس کو انہوں نے ہسٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے آج یعنی وہ ابھی وہیں ہیں جو انڈین پرائیم سٹر نے وہ یونان چلے گئے یونان جانے سے کچھ دیر پہلے ان کے جو فورن سیکٹری ہیں انہوں نے ساؤت ایفریکا میں ہی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی شی جی پنگ اور پرائیم سٹر موڈی کی ملاقات ہوئی ہے ٹھیک اور انہوں نے ایک آپ سمجھیں کہ سب یعنی بہت بڑی بات ہوئی نا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کو یہ اگر ہم چھٹی سلائٹ دکھا دیں انڈیا ٹوڈے نے اس ریپورٹ کیا کہ پرائیم سٹر موڈی ریزز بارڈر کنسر ویچ چائنا شی ان بریف چیٹ ایڈ بریک سمیٹ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائیم سٹر موڈی ہیں شی جی پنگ ایگری اون ایک ایکسپیڈیشیس ڈی ایسکلیشن ان لڈاک اچھا لیکن اس کے تھوڑی در کے بعد یہ تو پریس کانفرنس کر دی نا اس کے تھوڑی در کے بعد چائنا کی طرف سے ایک ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ان کی منسٹری آف فورن افیرز نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی بات کوئی نہیں کی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی وہ اسٹیٹمنٹ اگر دیکھیں تو وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں ان سے سوال ہوا سوال جواب میں ان سے پوچھا گیا پہلا تو انہوں نے جو پہلی لائن ہے نا آنسر کی پہلے تو سوال ہوا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جی سنے ہم نے جواب کس طرح ان کی فورن افیرز نے دیا وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ انڈین پرائی مستر موڈی سے ملے سائیڈ لینڈ آف برکس پہ آن دے انڈینز ریکویسٹ انڈیا کی ریکویسٹ پہ دو انڈیا نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں برائے کہ ان سے مل لیں نیچے کہیں ذکر نہیں ہے اس بات کا پوری پریس بریفنگ میں کہ ڈی ایسکیلیشن ہوگی کوئی لفظ ہے اس پر یہ ہے کہ شی جی پنگ جو ہیں پریمیر شی جی پنگ نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں پھر ہندو نے اس کو صحیح ٹائٹل دیا کہ شی جو ہیں تیلز موڈی کہ چائنے انڈیا شوٹ کنسیڈر اوورال انٹرسٹ اور ٹائز این پروپر ہینڈل پروپلی ہینڈل بورڈر ایشو بس اتنا کہیں نہ اس میں ڈیسکیلیشن ہے نہ اس میں کہیں ڈیسنگیجمنٹ ہے نہ کہیں ڈیسپینگ ہے نہ کہیں ڈیمچوک کچھ ہے ہی نہیں اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے بورڈر ایشو ریس کی ہے بورڈر ایشو ریس کی ہے تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ ایک تو آپ کے کہنے پر میٹنگ ہوئی ہے دوسرے ایم نے کہا اس کو پروپر ہینڈل کرو یہ کہا ہے ٹیک ہے کوئی ڈیسکیلیشن اور یہ وہ ساتھی تو یہ ایک ایک محمد کہ بھئی یہ بات کیسے ہو اچھا ان کی طرف سے سرکاری دور پر تردید بھی نہیں ہوئی چائنا نے پبلکلی چائنا نے اس کو یعنی ایک طرح سے آپ سمجھے رہا کہ کیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اپنی پوزشن ہے بورڈر کو آپ طریقے سے ہینڈل کریں ٹی جی پنگ نے کہا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اور آپ کی کہنے پر ملاقات ہوئی ہے اب جناب یہ ہے پھر سب دوڑ دو سارا وہ بیانیاں کیا تھا ہم نے یوں کہا یہ کہا چائنا سے کہا اس کو کہا اس کو کہا اس کو کہا تھس سارا اچھا اب مسئل یہ تو یہ ہو گیا ماملہ سر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پیوٹن نے کہہ دیا میں جی ٹوئنٹی میں نہیں آرہا ابھی جی ٹوئنٹی ہو رہی ہے نا یہ یہ جو یعنی یہ ستمبر کے تو تین جی ہے جی ہے نا اس وقت ایک تو جی سیون ہے تو جی سیون تو برطانیہ فرانس کینیڈا امریکہ اٹلی جاپان یہ جی سیون بڑی اکانوی جی سیون کے اوپر تو آ گیا نا برکس جی ایٹ تھا پہلے رشیا کو نکال دیا تھا تو جی ایٹ سے جی سیون ہو گیا تھا اور پھر یہ جی ٹوئنٹی میں برازل اس میں آپ دیکھیں نا میکسی کو بھی ہے برازل بھی ہے چائنا بھی ہے اس میں سعودی ارائی بھی بہت سارے ملک تو اس میں جو ہیں وہ ملکیں جیسے انڈیا ہے جیسے ساؤت ایفریکہ اس میں اگر آپ جی ٹوئنٹی کو دیکھیں تو اس میں برکس گھسا ہوا ہے دیکھیں نا جی ٹوئنٹی کے جلاس میں کتنا سارا برکس ہے آپ دیکھیں نا ادھر تو سارا برکس ہے چائنا سعودی ارائی بھیا ساؤت ایفریکہ تو یہ تو ادھر سے برازل تو یہ تو اب جی برکس جو ہے وہ تو حاوی آ چکا ہے جی سیون کے اوپر ٹھیک ہے تو جی ٹوینٹی آپ سمجھ لیں برکس اور جی سیون مطبع سب ملکہ ایک جی ٹوینٹی سمیٹ ہونے جا رہی ہے پیوٹن نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور وجہ ہاتھ کیا بتائی پیوٹن نے ابھی تک وجہ نہیں بتائی وہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر فوجی ملٹری آپریشنز میں وہ بزی ہیں اور ٹرکی بھی پہلے تو یہ تھا کہ شاید ٹرکی کو وزیٹ کریں گے آگست کے آخر میں لیکن اب وہ شاید ٹرکی کبھی ابھی تک کوئی ڈیٹس نہیں نہیں آئی آگست کا انڈ تو آگیا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے اس کی وضاحت نہیں ہوئی صرف یہ کہا گیا ہے کہ جی وہ پریزنٹ پیوٹن نہیں آ رہے صحیح اب یا تو یہ ہے کہ وہاں پہ ظاہر ہے بائیڈن اب پریزنٹ پیوٹن نہیں آ رہے تو شی جی پنگ وہی سوال ہے کہ اگر یہ کوئی آہ بریکتھرو نہیں ہوا اتنی ملٹری ٹرکس میں بریکتھرو نہیں ہوا یہ وہاں پہ برکس آہ کی سائلین میٹنگ میں بھی ایک طرح سے سنب کیا ہے نا انہوں نے ایک طرح سے انہوں نے کہ جی آپ نے پریس کانفرنس کی کہ جی پرائمیستر موڈی نے مسئلے اٹھا دی ہیں اور یہ کہا ہے شی جی پنگ کو کہ نکل جاؤ یہاں سے سارت ہے خالی کرو یہ کرو وہ کرو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ بھائی آپ کی کہنے پہ ہوئی تھی اور ہم نے یہ کہا ہے کہ سارتوں کو پروپر ہینڈل کریں ٹھیک ہے اور باقی معاملات ہمارے جو ہیں سارے اور بلکہ انہوں نے گلوپل ٹائمز نے تو مطلب بڑا اپریشیٹ کی ہے اور انہوں نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ آج گلوپل ٹائمز ان کا ایک بتاتا ہے یہ جو تھرڈ سلائیڈ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں انڈیا کے بیٹی تعریف کی ہونے ہیں کہ انڈیا چائنا جو ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تاون ہمارے ساتھٹنگ کوپریشن ہونی چاہیے اور خاص طور پر یہ جو لینر ایکسپلوریشن ہے یہ جو چاند پر گیا ہے یہ ہونی چاہیے لیکن یہ ہونی چاہیے برکس اور اسیو کے انڈر ہاں یہ اب اسیو بھی چائنہ کے چائنا اسیو کا بھی کہوپر بھی ہوئی ہے اور وہ برکس اوپر بھی ہوئی ہے تو انہوں نے پیش کش کی کہ یہ ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ ملکے کریں یعنی اس طرف نہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور باقی یہ سرد ورد یہ جو ہیں اس کو آپ فرحال بھول جائیں باقی تعاون ٹھیک ہے اب یہاں ایشو ایک اور ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کیا ہے جس کی پیوٹن بھی بات پہتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی برکس کرنسی نہیں آئی سامنے لیکن ملک اپنی اپنی کرنسی میں کر رہے ہیں نا اچھا ابھی کوئی نہیں بات نہیں ہے اب یورپ میں دیکھیں نا یورپ میں کیا ہے یورپ میں یورو ہے کئی ملکوں میں یورو چلتا ہے اور جہاں یورو نہیں چلتا وہاں پر ان کی لوکل کرنسی ہے ٹھیک ہے نا لوکل کرنسی ہے یا یورو یورو ہے اکثر ملک جو ہیں یورو کو سپ کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ مطلب آپشن ہوتا ہے ڈالر کو بھی کر لیتے ہیں لیکن یورو یا لوکل کرنسی چل رہی ہوتی ہے اور دو ملک ایسے جن کے درمیان آہ ٹریڈ ہونی ہے تو وہ یورو میں یورو لوکل کرنسی میں کرتے ہیں نا وہ ڈالر تو نہیں ڈیوز کر رہے وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ باقی جو دنیا ہے وہ اگر لوکل کرنسیز میں شروع ہو گئی کرنا اچھا فرانس نے جو ایلن جی کا آ کی ڈیل ہوئی تھی دو ہزار میرا خیال ہے ابھی لاستیر شاید اس کی جو پیمنٹ ہوئی تھی وہ بھی یون میں ہوئی تھی آرم بی میں فرانس کے جو ٹوٹل جو ان کا ہے ایک بڑا ان کا بڑا ادارہ ہے یہ بڑی کمپنی ہے انہوں نے بھی پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹ انہوں نے جو ہے وہ کی تھی اور یہ میں یہاں پہ ایٹین سلائٹ آر ایپ آئی کو کوٹ کرنا پیٹو دور ایٹی ترینر جیز اٹھاروی سلائٹ ٹھیک ہے چائنہ کو انہوں نے ایلن جی کی پیمنٹ یون میں کر چکے ہیں یہ اور یہ بات ہے دو ہزار تیس کی پیشلے سال کی اچھا اب سوال یہ ہے سارا کہ فرانس اور چائنہ کے درمیان یہ یعنی انہوں نے نہ یورو استعمال کیا ہے نہ انہوں نے استعمال کیا ہے ڈالر انہوں نے پیمنٹ کی ہے انہی کی اور فرانس یہ اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر دنیا میں فرانس کے بہت سارے ریزرز یوان میں سارے ڈالر میں نہیں ہیں کئی یورپی ملکوں نے اپنی کرنسیز کو مختلف سمیں رکھا ہوا ہے اچھا اپنے جو زخائر ہیں ایشو یہ سارا کہ اگر لوکل کرنسیز میں بھی شروع چلے برکس کی کرنسی نہیں بنتی فرض کریں لیکن لوکل کرنسیز شروع ہو جاتی ہے برک بینک تو ہے اور برک بینک کی جو صدر ہیں وہ برازل کی سابق برک بینک کو جو ہیڈ کر رہی ہیں نیو ڈیویولیمنٹ بینک کو وہ برازل کی سابق صدر ہیں خاتوم اب ایشو یہ ہے کہ اگر وہ کرزے دینی شروع کر دیتا ہے جیسے ارجنٹین ارجنٹینا ایک موڈل ہے جس کو انہوں نے بچا لیا برکس میں لاکھیں اب برکس کے اندر کوئی ملک جو ہے جو برکس کا حصہ بن گیا جہاں سعودی ارے بی بھی یہ یو اے بھی ہے انڈیا ہے برازل ہے آہ چائنہ ہے تو وہ گیا ارجنٹینہ کو آئی ایم ایف پہ چھوڑیں گے اب آئی ایم ایف نے تڑ کر کے ان کو کرزہ بھی دے دیا شرطیں بھی کم کر دیں شرائط بہت ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ ایک دم سے وہ جو ہیں نا وہ آہ یہ لوگ یہ آپ دیکھیں دوبارہ سکسٹین سلائٹ رائٹرز لوڈز باہر فہر اکانومی ٹارگٹ پہلے کہا یہ بھی کرو یہ بھی کرو مہنگائی کرو فلاں کرو دھما کرو جیسے ہی وہ ادھر پتہ چلا کہ ارجنٹینہ برکس میں چلا کہ وہ باہر ہی کر دیا اکانومی ٹارگٹ ہی گرا دیا نہیں چاہے نہیں کچھ نہیں کرو نہیں نہیں آرام سے آرام سے آرام کوئی مہنگائی نہیں کرو ہمارے پاس رہو ہمارے ساتھ رہو یہ ایمپیکٹ ہوئے تو وہاں سے اب ایشو یہ ہے سارا کہ ایک تو یہ معاملہ کہ برکس کا آگے دیکھتے رہیں گے کہ یہ ڈی ڈالرائزیشن جی ٹوینٹی سمیٹی کیا ہوتا ہے لیکن یہ پریزیڈ پیوٹن کا نا آنا یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے پیوٹن اگر نہیں آرہے تو ظاہرت اور طیب اردگان انڈیا کے ساتھ جو یعنی انیزی ملک ہیں چائنا باقی وہ کس طرح سے شرکت ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یکرین پہ کوئچھ ٹھانسٹ نیا جاتا ہے اس پے اور ایمی اس بھی آ رہے لیکنم پاکستان ہوتے وہ OUT جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس بی ٹلائے تو مجدی پیوٹن کا نا آنا اور پھیر شی جی پنگ آدمیں ہی نہیں آتے کچھ ایمپورٹن размер пар Sug use کہ جس ہی سن ہی ہی ہے جس نے تیسری بات یہ دیکھا ہے دیکھا زander meer ہے کہیں ڈالر میں ٹرےزیں ڈلی اس لئے تو پھر تو ڈالر کی وہ جو منوپلی ختم ہو رہی ہے نا اور اس پہ اگر آپ ڈیجیٹل کرنسیز آ رہی ہیں اور ساتھی اس میں ڈیجیٹل آہ مطلب یہ فوری طور پہ تو ڈالر ہی ہے نا راج کر رہا ہے لیکن ایک ایسا بڑا بلوگ دنیا کا یہ گلوبل ساؤت تو سارا کا سارا ہی وہاں چلا گیا نا اگر آپ ہوان موڈل پہ جاتے ہیں چائنہ کے کہ جائیں پارٹرشپ یہ دیکھیں نا ہوان موڈل ہے یہ پارٹرشپ کے آپ کوپریشن چائنہ ایفریقہ کوپریشن یہ دو ہزار پینٹیسیو پروجیکٹ ہے یعنی ہم مطلب انفراسٹرکچر کے ساتھ کوپریشن ہوگی مطلب ان پروجیکٹس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا ہمارا بھی فائدہ ہوگا یہ یہ نہیں کہ مطلب صرف ہماری کانومی اٹھے گی آپ کی بھی اٹھے گی ایک بڑا زبردست سیاست میں دخل یہ گلوبل ساؤتھ جو ہے سارے ملک دنیا کے اگر ایک سو چھانوے ملک ہیں تو ایک سو چھانوے میں سے کوئی ایک سو پینتیس ملک ایسے ہیں جو کہ گلوبل ساؤتھ جو کہ ترقی پس دی رہے ہیں یونائٹی نیشنز کے مطابق ٹھیک ہے تو ایک سو پینتیس ملک جو ہیں وہ تو اور باقی یورپ کے کبھی کئی ملک جو ہیں وہاں پر وہ اکانومی کے حال نہیں ہے پہلے تھا اکانومی اور خود امریکہ بھی ریسیشن ہے ہوئے وہ رہ گئے ٹرم کی گرفتاری رہ گئی اس پر کل بات کر لیں گے گرفتار ہو کے بارا رہا بھی ہو گئے گرفتار ہو گئے اور پھر رہا ہو گئے پھر رہا ہو گئے پھر رہا ہو گئے ہاں ہاں ایک مک شوٹ ہوترا ہے جو تصویر چل رہی وہ دکھائی وہ چل رہا ہے وہ تصویر گرفتاری کی دوران اتاری گئی تصویر جو ایسے کرے گھوڑ رہے ہیں وہ ٹرم ایسے کرے دیکھ رہے ہیں وہ کر کے پھر رہا کر دیا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میں سے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اور ساتھ ہی جو 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 پریگوزین ہیں ان کے اوپر دو سٹیٹمنٹ میں سے دکھا دوں یہ دو سٹیٹمنٹس تاس کو ہی کوٹ کر دیتا ہوں پریزیڈ پیوٹر نے دو بیانات دی ہیں انیسویں اور بیسویں سلائیڈ وہ کہتے ہیں کہ پریگوزین جو ویگنر گروپ کے اس نے میسٹیکس بھی کی لیکن اس نے کچھ ریزلٹس بھی یعنی تعریف کی ہے ٹھیک ہے اور بتایا ہے کہ انیسو نوے سے جانتے تھے نوے کی دہائی سے جانتے تھے اور یہ کہ غلطیاں بھی ہوئیں زندگی میں سب کچھ ہوا اور یہ کہ پورا یعنی ایک طرح سے تعریف بھی کی ہے اور دکھ کا اظہار بھی کی ہے اور ساتھ ہی یہ دوسری دوسرا جو بیان ہے نا ٹوینٹی سلائیڈ وہ ایفریکا سے کل ہی آئے تھے پیوٹن کہہ رہی ہیں کون سے ایفریکا سے جہاں پر یہ سمٹ ہو رہی ہے تو دنیا کو ایک مسیج یہ بھی تو دیا ہے نا برکس میں کہ بھائی ایک منٹ ذرا اب یہ سب سوچ رہے ہیں کہ اگر ویگنر گروپ ایفریکا میں کیا کرے گا یعنی اس کی اچھا وہ وہ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈ پیوٹن کہہ رہے ہیں وہ کل ہی واپس اس کی واپسی ہوئی تھی ٹھیک اس کو یعنی ایفریکا میں وہ ایفریکا میں تھا یہاں پہ بیلروس میں یہاں نہیں ایفریکا سے واپسی ہوئی تھی اور آتے ہی یہ جہاز crash ہو گیا اور کون ہو سکتا ہے پیچھے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یکرین کا دشمن امریکا کا بھی دشمن ویسٹرن کنٹریز کا بھی دشمن پیوٹن کا بھی دشمن اب حادثہ امکانات ہیں نہیں یا قتل یا کیا بعض لوگ ہوتے ہیں جو پھر سب کی ہی سب کے ہی نشانے مطلب سب کے ہی نشانے پہ ہوتے ہیں بہت شکریہ رب سب لیکن سوال یہ ہے کہ اب ویگنر گروپ کیا کرے گا بہت شکریہ رب سب انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ڈسکس کریں گے ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مچھے نائلہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی رب سب اپنا دوستو رشتانوں بردنوہ کے لوگ میں سب خیلق کی گئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی